اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں بہتی مزہ دار اور سپائسی گرین چکن گرین چکن بنانے کے لیے ہمیں جن جن اشیا کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے ہاپ کیجی میں نے لیا ہے چکن ایک پیالی کے قریب آپ لے لیں دہی ایک ٹی سپون کے قریب میں نے لیے کسوری میتھی اور ایک عدد بڑی پیاس جو کہ میں نے پہلے ہی براؤن کر کے رکھ لی ہے اس کے علاوہ چار سے پانچ میں نے یہاں پہ لیے ہیں کڑی پتے دھنیا تقریباً ایک پیالی پودینہ تقریباً ایک پیالی آٹھ سے بارہ عدد میں نے ہری مرچے لیے جو کہ میں نے اوبال کے رکھی ہوئی تھی ہاپ ٹی سپون میں نے لیے ہلتی ہاپ ٹی سپون میں نے لیے نمک نمک آپ ہسوے ضرورت بھی استعمال کر سکتے اور ایک ٹی بل سپون کے قریب میں نے لیے پیسا ہوا ادھرک لسن چلے آئے اب ہم اپنی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے پین میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اب میں اس میں اوائل ڈالوں گی یہ وہی اوائل استعمال کر رہی ہوں جس میں میں نے پیاز براؤن کیے تھے سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی پیسا ہوا ادھرک لسن اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکا لوں گی لسن ادھرک ہوگی ہماری لائٹ گولڈن براؤن اب میں اس میں ڈالوں گی چکن اب میں اسے کلر چینج ہونے تک پکاؤ گی اب میں تمام ڈالوں گو پیس لوگی چکن کو چیک کر لیتے ہیں چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک اور حلدی نمک اور حلدی میں نے اچھی طرح سے مکس کر دی ہے اب جو میں نے گرین مسالہ ریڈی کیا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی گرین مسالہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اب میں چکن کو چیک کر لیتی ہوں میں نے چکن کو پندرہ سے ڈیس من تک بہت اچھی طرح سے پکا دیا ہے اب یہ بہت اچھی طرح گل گئی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں گرین چکن ریڈی ہو گئی ہے بہت مزیدار بنتی ہے آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپ بھی پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں